بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربی میں جنت ایسے گھنے باگ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہے جنت کو جنت کہنے کی تین وجوہات ہیں جنت میں باغات ہیں وہ عالم غیب میں ہے اور جنت بروز قیامت ملے گی جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے جنت کی ایک انڈ سونے کی اور ایک انڈ چاندی کی ہے اس کا گارہ خالص مشک کا ہے اس کی وجری موتی اور یاکوت کی ہے اس کی مٹی زافران ہے جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا کبھی غمغین نہ ہوگا ہمیشہ رہے گا نہ مرے گا اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی جنت کی سو منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا کیا جنت میں اونٹ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو تو وہاں تیرے لئے ہر شے ہوگی جو تیرا دیل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا ان کا قد سات ہاتھ لمبا تھا اور سات ہاتھ چوڑا تھا تو جنت میں ہمارا قد بھی سات ہاتھ لمبا اور سات ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ کونی سے لے کر ہاتھ کے بڑے انگلی تک کو ایک شریح ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا اٹھارہ سے انیس انچ کا ہوتا ہے اس حساب سے نوے یا پچانوے فٹ لمبا اور دس اشاریہ پانچ انچ یارہ فٹ چوڑا بنتا ہے اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے پرداری موچھیں بھی نہیں ہوں گی صرف سر کے بال بنوں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے جنتی کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ بیشاب کریں گے اور نہ پخانا کریں گے نہ ناک سونگیں گے ایک ڈھکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبو دار پسین آئے گا اور ان دونوں سے کھانا حضم ہو جائے گا جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسین آئے گا جنت میں ایک مرد کو سو مردوں جتنی طاقت دی جائے گی جنت میں ہماری عمر تیس سال ہوگی مزید کبھی نہیں بڑھے گی اور یہ تیس سال کمری ہے اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو انتیس سال ایک ماہ اور آٹھ دن بنتی ہے اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ تیس سال کے اٹھائے جائیں گے پھر اگل کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام ققد مبارک دیا جائے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا اور عمر تیس سال ہی رہے گی اور اہل جنت کی عمر بھی تیس سال ہی رہے گی لیکن ان کے جسم پہار جتنا پھول جائے گا جنت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا اور جنت میں رات ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے جس سے جنتیوں کو پتا چلے گا کہ اب رات ہو گئی ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی جنت میں نید نہیں آئے گی جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے سب سے ادنا جنت کو اللہ اسی ہزار نو کر دے گا اور بہتر بیویاں دے گا سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں باغات تختوں اور بیویاں کو ایک ہزار برس کی مساوت تک دیکھے گا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام کے چہرے کی طرف دیکھے گا ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر جنت کی ہوریں زمین کی طرف جھانک لیں تو جنت سے رہ کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے یعنی ساتوں آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی ہور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی حدیث میں آتا ہے جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں یعنی جنت کی لڑکی کا قد نوے فٹ ہے اور بال بھی نوے فٹ ہوں گے جنت کی ہور اپنے شہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس کے ایک قدم میں ایک لاکھ نکھار اپنے شہر کو دکھاتے ہیں اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے